اس کے بعد اس کا کام جو ہے وہ کوئی نہ کوئی روزگار ملے اس تلاش میں وہ رہتا ہے روزگار کیول پریوار پالنے کے لیے نہیں بلکہ ایک ہر وقتی کا ریوہ کا سپن ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اچھا روزگار ملے پہلی پراتھی مقتہ رہتی ہے کہ کوئی سرکاری نوکری ملے چاہے پکی ملے یا کچھی ملے اور اگر وہ پرابت کرنے میں اس کو سبلتا نہیں ملتی ہے تو نشی روپ سے کوئی نہ کوئی روزگار اس کو کرنا ہے بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے پیترک ویفسائے میں جا کر کے کام کرتے ہیں اسی میں ان کا سسٹم آگے بڑھتا ہے لیکن جن کا نہ پیترک ویفسائے میں کوئی کام ہوتا ہے اور نہ ہی سرکاری نوکری ملتی ہے ان کو کہنا کہ ہی پرائیویٹ نوکری اتوہ اپنا سویم روزگار چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی تلاش ہوتی ہے اس کے لیے ہم حریرانہ سرکار کے ناتے سے لگاتا اور پتن کرتے ہیں کہ ہر کسی کو کوئی نوکری ویفسائے کرنے کا یہ اوثر ملنا چاہیے اور اس اوثر میں ہم نے کئی یوجنائیں بھی بنائی ہیں جیسا مکہ منتری انتیودی پریوار اتھانی یوجنہ ارثادیو کری پریوار ہیں جس پریوار کی آئے ایک لاکھ پیہ وارشک سے بھی کم ہیں اور گھر میں اور بھی کوئی کام کرنے والا ایسا ویکتی نہیں ہے کم سے کم ایک ویکتی یوہ ہو اچھا اگر یوہ نہیں اس پریوار میں کام کرنے والا ہے تو کوئی بڑی آئیو کا ویکتی ہو کوئی مہیلہ ہو تاکہ اس پریوار کی آئے بڑھے اور اپنے پریوار کا ٹھیک سے وہ اپنا ویوستہ جو ہے گزارکی کر سکے ہم نے اس یوجنہ کے انترگت ابھی تک چار سو کیمپ ایسے لگایا ہیں بلوک سٹر کے اوپر اور لگ بک پچاس زار لوگوں کو اور یہ نوکریان دی ہیں وہیں پر ہمارا روزگار بھی بھاگ روزگار میلے لگاتا ہے اور پچھلے ساڑے چار سال کے اندر ایسے لگ بک ساڑے چودہ سو اور روزگار میلے لگے ہیں ان میلوں میں بھی جو افسر جن کو ملتا ہے پرائیوٹ کمپنیاں اس میں آتی ہیں اتھوہ سوہم کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کر کے بھی کام کرنے کے افسر اس میں روزگار میں بتایا جاتے ہیں بہت سی ٹریننگ کی جاتی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اس کے مادیم سے آج جن لوگ کو ہم نے جڑا ہے ایسے لگ بک سترہ ہزار لوگ اس میں جڑ چکے ہیں کل اکتیس ہزار لوگوں کو ان روزگار میلوں میں اور یہ کام ملا ہے تو میں آج آپ کو اس بات کی بہتہ ہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے جیون میں ایک کوئی نہ کوئی روزگار کوئی ایک کوئی سائے یہ اس پرکار سے کرنے کا سنکلپ لیا ہے اور نشت روپ سے آپ بڑی محنت سے امانداری سے اس کام کو کر رہے ہوں گے اب یہ کام چونکہ ہر وقتی کوئی کام چاہیے اگر میں پوری پکچر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو ہر ورش ایسا لگ بک دو لاکھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی روزگار چاہیے سرکاری نوکری آپ جانتے ہیں یہ سب کو ملنا سمبھو نہیں ہے لگ بک بیس سے پچیس ہزار لوگ ہی سرکاری نوکری سال میں پرابت کر پاتے ہیں وہ بھی ابھی جو گتی بنی ہے اس گتی کے حساب سے ہی میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ پچھلی سرکاروں کے سمیں اگر میں بات کرتا ہوں دوزار یعنی انیس سو نینیانوے سے دوزار چار تک تو ایوریج دھائیزار نوکریہ ہی پرتیورش اس سمیں لوگوں کو چاہے ہمارا سٹاف سیلیکشن کمیشن ہے چاہے ہمارا ایچ پی ایسی ہے ان کو ملی ہے اور اگر کانگریس سیشن کے بات کرتا ہوں تو دوزار پانچ سے لے کے دوزار چودہ تک ان کی گتی بھی ساڑھے آٹھ ہزار نوکری پرتیورش رہی ہے اور میں آپ کو بتانے میں بڑا حرش محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے سمیں میں دوزار پندرہ سے لے کر ابھی دوزار تئیس تک ایک لاکھ پندرہ ہزار یہ نوکریہ ایک پکی نوکری وہ مل چکی ہے ایچ کی ایرم کی نوکری اور ابھی جو اس سمیں نوکریوں کا جو اس ورش کے اندر اندر ملیں گی ان سب کو میں ملا لیتا ہوں تو چھپن ہزار نوکری اور بنتی ہیں ایسے کل ملا کر ایک لاکھ ستر ہزار سے اوپر نوکری ملیں گی جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہوگا کہ ہر ورش سترہ ہزار کی ایوریس ہے اور یہ نوکریہ ملیں گی تو میں مڈے روپ سے کہہ سکتا ہوں کہ سترہ سے بیس ہزار نوکری ہر ورش یہ ملے گی لیکن آخر تو دو لاکھ لوگ کو کام چاہیے ان کے لیے بہت سے کام ہم کو کرنے ہوں گے ہم جانتے ہیں پردھان مطری جی نے اب نئی ایڈیوکیشن پولیسی میں اس پرکار سے پریورتن کروائے ہیں کہ اس ایڈیوکیشن پولیسی میں روزگار پرک کیسے ہماری شکشہ ہو ہنر کیسے ہم سیکھ سکے ہم نے ہریانہ میں ایک روزگار پرابت کرنے کے لیے کوشل وکاس کے ناتے سے ایک الگ سے وشوی دیل ہے پلول جلے میں بنایا ہے وشکرما کوشل وشوی دیل ہے وہاں بھی لگ بھگ پندرہ سے بیس ہزار لوگوں کو ہر بھر شٹیننگ دی جائے گی تاکہ ان کو نوکری ملے اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ادیوگ بڑی ماترہ میں ادیوگوں کے اندر بھی لوگوں کو جو نوکری ملتی ہے جو اپنے آپ جاکر کے پرابت کرتے ہیں اگر میں پچھلے دس سال یا نو سال کا آپ کو جانکاری دوں تو ہمارے ہاں انیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جو پرائیویٹ ادیوگ میں جن کو افسر ملا ہے پردان منطری جی نے مدرہ یوجنہ یہ چلائی ہے تو مدرہ یوجنہ کے ناتے سے اور لگ بھگ چوبیس لاکھ لوگوں کو پچھلے نو سال کے اندر کچھ نہ کچھ رنے انہوں نے لیے ہیں اور اس رنے کے لینے کے قارن سے انہوں نے اپنے روزگار اپنے ادیوگ یہ بھی کھڑے کیے ہیں سٹارٹ اپ انڈیا میں بھی لگ بھگ پانچ زار لوگوں نے کام اپنا کیا ہے سٹینڈ اپ انڈیا میں بھی اتنے ہی لوگوں نے اپنا کام کیا ہے تو اس پرکار سے یہ لاکھوں لوگوں کو افسر پردان کرنے کا کام یہ ہم نے کیا ہے اور ہم اس پرکار کے افسر اور بھی آگے جو ہے آپ لوگ کو دلاتے رہیں گے آپ کے پاس بھی کوئی سجاو ہو سکتا ہے اس سجاو کے مادگم سے تاکہ لوگ کو روزگار یہ ملے اور روزگار مولد آگے بڑھیں ایک بات اور میں دھیان کرنے کے لئے آپ کو بتاؤں گا کہ آخر جو ہمیں روزگار ملا ہے یہ ہمارا پرارمبک پہلا روزگار ہے اس کو ستھائی روزگار ہم نہ مانیں بلکہ اپنے کام کے اپنے اس کام کو اور ہم اچھا روزگار کیسے پرابت کریں یا اپنا جو بیوثہ ہے اس کو اور آگے کیسے بڑھائیں نرنتر آگے بڑھنے کا بھی ہم کو پتن کرنا چاہیے ہمارا انوہب اور ہمارا پریاس نرنتر پریاس یہ ہم کو آگے لے کر کے بڑھے گا پرارمب میں بیکتی جب بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو چھوٹا روزگار بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے لیکن ستت ہم کو ہر قدم پر آگے بڑھنے کا پتن کرتے رہنا چاہیے چاہے وہ نوکری کی بات ہو چاہے وہ سرکاری نوکری کی بات ہو چاہے وہ اپنا کام ہو آخر محنت کریں گے انوہ ہمارا ہوگا اوثر ملتے رہیں گے سمجھ سمجھ نوکریہ ملتی ہیں ملتی ہیں یعنی ایک پرکار سے ایڈورٹائزمنٹ نکالی جاتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ سرکاری نوکری میں یوگیتہ کا ہم نے پیمانہ ایک رکھا ہے اگر یوگیتہ اپنے ہوگی اپنی یوگیتہ کو بڑھائیں گے تو کبھی بھی سرکاری نوکری پرابت کر سکتے ہیں آئے کی آئیو کی سیما بھی ہم نے ایک پرکار سے 42 ورش انتیم آئیو کے سیما سامانے ورک کے لیے رکھی ہے انسوچی جاتی کے لیے تو یہ 47 ورش ہے اس لیے ہم ہر سمیں اپنی محنت کرتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں گے تنیرم تر ہمارا جو پرگتی کا راستہ ہے یہ کھلا رہے گا ہم کو پرسندتہ ہوگی تو میں تو آج اس عوصر پر آپ کو پرہ بڑھائی دیتے ہوئے اتنی بات کہوں گا کہ آپ کو جو روزگار ملا ہے تنمیتہ سے محنت سے اور امانداری سے آپ کرتے رہیں اور آگے بڑھنے کے لیے نیرم تر آپ اوصر پھوجتے رہیں ہم بھی اور نیرم تر اوصر آپ کو دیتے رہیں گے اسی آشا اور اپیکشا کے ساتھ آپ کو بہت بہت بڑھائی آپ کو بہت بہت آبھار بہت بہت